جب ایپیل لیگ ہوتی ہے تو اس کے اندر پاکستانی کھلاڑی کیوں نہیں کھیلتے اور لائک آئی پیل کے اندر پاکستانی کھلاڑی کیوں نہیں کھیلتے کیا گئیں گے آپ اس پر انہوں نے پاکستانی پاکستان تیم کو تو بلایا نے پلیر کو بھی نہیں بلایا اگر بلایا ہوتا تو ڈیفینیٹی ہم آدھرڑ کے ویسے بھی جاتے ہیں اور مودی صاحب آئے ہیں انہوں نے مطلب میں کہتا ہوں کہ افسوس ہے کہ جس صدیقے سے کنٹری کا لیڈا ریٹ سے نہیں ہوتا وہ تو ان کے آئی پیل کے جو اپنی ٹیمز ہیں وہ اپنی ٹیمز ہی پاکستانی کرکٹرز کو نہیں لے رہی ہیں وہ کہنے سیکیورٹی شو ہو جائے گی آپ خود سوچیں ان کو ملین ڈالر خرچ کرنا پڑے گے پاکستان کیا آئی پیل میں ضروری ہے کہ پاکستان کے پلیرز یہ ہو اب تو آئی پیل ایک ایسا ایمن بن گیا ہے کہ دنیا پر سے لوگ کھیلے آتے ہیں کھیلی آرہے ہیں لیکن پاکستانی پلیرز کو اس لیے آوائیڈ کریں دیکھیں پاکستان کو سیکنڈ گریٹ کنٹری دکھانا چاہے پہلی بات بنیادی جو وجہ اگر ون ویلٹ میں بیان کی جائے کہ پاکستانی کرکٹرز آئی پیل کیوں نہیں کھیلتے تو وہ ممبئی اٹیک ہے ممبئی اٹیک کے بعد ہی نہ پاکستانی کرکٹرز آئی پیل کھیلے اور نہ ہی پاکستان اور بھارت کی کوئی سیریز ہوئی نہ پاکستان بھارت کیا نہ بھارت پاکستان آیا تو اس طرح ممبئی اٹیک کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا لیکن جب تک یہ نیندر موڈی کی حکومت ہے اور بی جی بے کی حکومت ہے اس وقت تک تو پوسیبل نہیں لگتا لیکن اگر کانگریس کی حکومت آتی ہے تو کانگریس کی جو پولیسی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ خاصی نرم ہے وہ آپ کو کوئی پلیٹ فارم لینے چاہ رہے ہیں اپنی کنٹری میں جہاں پہ آپ کا پلیئر سپر سٹار بنے یا ان کے پلیئر سے بہتر پلیئر نظر ہے موڈی صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں سے مطلب پاکستان سے بہت ہی باتیں بھی کرتے ہو رہے ہیں تو ایسے چیز میں تو ہم بھی نہیں جائیں گے ٹھیک وہ اپر ہینڈ ہے ہمارا کہ وہ کیا رکھتے ہیں صحیح ہماری ٹیم اور دونے ان کی ٹیم ہیں زمین آسمان کا فرق ہے جی بالکل ایسا ہی اور پاکستانی پلیئر جو ہیں اور بڑے اگریسیگ ہوتیان ہونے وہ سارا مضبہ پاکستان پر ڈالا ہوں بھائی ٹیگ کا اور کرکیٹ کو جو ہے وہ اس کا مرڈر کر دیا نمازکار دوستو جہین دوستو کچھ دن کے لیے ویڈیو نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں باہر تھا لیکن اب سے کنسیسٹنٹلی ویڈیو آ جائے کرے گا تو اس ٹپک پر آئے تو پاکستانی پلیئر جب سے پاکستان جو آئی پیل میں نہیں کھل لیں تف سے جعبد میاندد کی بہت زیادہ کھجلی مچی ہے وہ روز صبح اٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہماری کھلاڑی کب آئی پیل میں کھل لیں گے لیکن اس کا سپنا سچ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ سپنا ہمارے جو بھارتی ہے یہ کبھی پورے نہیں ہونے دیں گے یہ سرکار پر جاتے ہیں یہ موڈی جی کے بارے میں گولتے ہیں کہ موڈی جب تک رہے ہیں کہ تب تک نہیں ہوگا لیکن یہ سرکار کی بات نہیں ہے کوئی بھی انڈیان کمیٹ آئے گا وہ پاکستانی کھلاڑیوں کو نہیں کھلنے دکھا تو چلی پہلے ویڈیو دیکھ لیں میں ملتا ہوں کو ویڈیو کی انٹ پر پیسل میں انڈیان کھلاڑی آئی پیل میں لائک کھیلتے ہیں اور جو پاکستانی کھلاڑی ہیں وہ پیسل میں کھیلتے ہیں تو جب آئی پیل لیگ ہوتی ہے کیب ہی تو اس کے اندر پاکستانی کھلاڑی کیوں نہیں کھیلتے اور آئی پیل کے اندر پاکستانی کھلاڑی کیوں نہیں کھیلتے پائپسل کے اندر ہندوستان اگر کے اندر کیوں نہیں کھیلتے کیا کہیں گے پاکستان ویڈیو پاکستان بلایا نہیں بلایا اگر پہل آیا ہوتا بometerskar... هم agrade پوبارسی اگر آپ یہاں کے نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ بھی جا سکتے ہیں جاتے تھے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں پا پاکستانی فکیٹر پہلے جب صحیح حالت تھے برجہ کے لوگ بلاتے تھے اپنے اپنے بینیفٹ میں دبا کے بینیفٹ ہوتے تھے اوڈر تو ویسے بھی میچیز ہوتے تھے مگر جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور مودی صاحب آئے ہیں انہوں نے مطلب میں کہتا ہوں کہ افسوس ہے کہ جس طریقے سے یعنی کنٹری کا لیڈر ایسے نہیں ہوتا کنٹری کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو لے کے ساتھ اور دوسری کنٹری کے ساتھ مکس ہوت ہوتے ہیں کچھ یعنی ریلیشنشپ پیدا کرتے ہیں آپ کوئی ڈیزنس کرتے ہیں تم لوگے ہم یہ کریں گے ایسے ہی آپ کرنے ٹریٹ ہوتی نا اور ہم نیمت ہیں دونوں بڑی ٹریٹ اچھی کر سکتے ہیں مگر ہم تو ہمیشہ تیار ہیں پاکستان تو ہمیشہ تیار ہیں اور بولتا بھی آ رہے ہیں مگر جب مودی جیسے لوگ آتے ہیں اس طریقے سے ان سے شاعر والی باتیں کریں گے تو پھر کوئی بھی اس کو یعنی کے لین نہیں سکتا صحیح اور لازماتہ بھی کراؤڈ بھی جو ہے نا ان کے بھی اینا سادہ مائن اور سادی چیزیں ڈیفنڈ ہو جاتی ہیں اوکی پھر ہر آدمی بھی یہ کہتا آپ جانے کے لیے آپ نہیں جاؤ گے کیونکہ پبلک آپ کے پیچھے پڑ جائے گی اچھا سر یہ بتائیے فار اگر کل کو آئی بی ایل میں پاکستانی کھلاڑی کھیلیں یا پی ایس ایل میں ہندوستانی کھلاڑی کھیلیں تو دوروں کنٹریز میں سے کونسی کنٹری کو زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا کرک جس کی اچھی ہوگی اس سے کھیلیں گے کھیلتے ہیں پہلے ہم لوگ کھیلتے تھے بھارات اکثر ہے نا بینیفٹ میچز ہوتے تھے انڈین پلیر میں ہوتے تھے پاکستانی بھی ہوتے تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی تو یہ بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ پلیروں میں کوئی بات نہیں ہے اگر آج ہم انڈیا سے کھیلیں جب ہم انڈیا جاتے تھے پتہ ہی نہیں ہے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں سب بلا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ عوام جو ہے مطلب اتنی ناراض ہے یا عوام کے ان جب ہوں پاکستان آتے ہیں ان کو پوچھیں گے پاکستان میں لوگوں نے مطلب کس طریقے تھے ہر جگہ جاتے تھے کھانے ہوتے تھے تو یہ تو ہونے چاہیے خاص ہم میبروں کو تو یہ چیزیں مل جھول کر ہونی چاہیے بلکہ فیملی بھی آنا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان نے بہت دفعہ انیشیئیڈ لیا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر انوائٹ کیا ہے بھلے انڈیا کی ٹیم ہو یا انڈیا کے وزیر آزم ہو کہ آپ آئیے سریز کریں بقاعدہ طور پر میچ کھیلیں ہمارے تعلقات بہتر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ معاملہ ہمیشہ کی طرح رہ جاتا ہے چیز میں ایک اچھی چیز نہیں آتی یہ مضبط چیز نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہے کیوں کہ ہم کہنا آئیے آپ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا اب آپ کچھ بتا بھی نہیں رہے کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے بکاوز آب کی جو گورنمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں سے مطلب پاکستان سے بہت باتیں بھی کرتے ہیں تو ایسے چیز میں تو ہم بھی نہیں جائیں گے ٹھیک وہ اپر ہینڈ ہے ہمارا کہ وہ کیا رکھتے ہیں ہماری ٹیم اور دونے ان کی ٹیم میں زمین اسمان کا فرق ہے اور پاکستانی پلیئر جو ہیں گریٹ پلیئر بھی بھول ہیں تو اگر اس صحیح کیسے آئیں گے تو پاکستان کو ضرورت کونسی ہے ہمارے بڑے لوگ ہیں بڑی ٹیم ہوتی ہے ہماری ٹیم ہوتی ہے دیکھیں کیسی ہوتی ہے ہرچید ہوتی ہے کونسی چیز نہیں ہوتی ہے ہمارے بہت خوش ہیں لڑکے بہت خوش ہیں عوام بڑی خوش ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا وہاں بھی مگر وہاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں وہاں اپنی اپنی مطلب آپس میں بھی ہوتا ہے بڑے ہوتا ہے ساؤت ہوتا ہے نوت ہوتا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی لیگ آئی پی ایل ہے آئی پی ایل میں دنیا بھر سے کرکٹر شامل ہوتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کرکٹر آئی پی ایل میں شامل کیوں نہیں ہوتے کیونکہ آئی پی ایل کا جو پہلا ڈیشن ہوا تھا وہ اپریل دوزار آٹ میں ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے چند ماہ بعد نومبر دوزار آٹ میں ممبئی اٹیک ہو گئے تھے اور ممبئی اٹیک جس نے بھارت کو ہلا کر دیا تھا اور اجمل کے صاحب نے مدب آپ نے دیکھا ہو گا کہ کس طرح پوری لیاست ہیل کر رہ گئی تھی بھارت کی فرد واحد کے سامنے تو اس کے بعد سے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے بھارت میں اور وہ جو ممبئی اٹیک تھے اس کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا بھارت نے پاکستان کو تو اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ بھارت نے مکمل طور پر ہر حوالے سے تعلقات ختم کر دیئے تھے اور جو بھارتی شہر پرسند اناثر ہیں جو انتہا پرسند ہیں انہوں نے یہ پریشر ڈالا تھا کہ بھ ہمارے فنکار ایک دوسرے ممالک میں جائیں گے اور نہ ہی ہم ٹریڈنگ کریں گے تو اس وجہ سے بنیادی جو وجہ اگر ون ورٹ میں بیان کی جائے کہ پاکستانے کرکٹرز آئی پیل کیوں نہیں کھیلتے تو وہ ممبئی اٹیک ہے ممبئی اٹیک کے بعد ہی نہ پاکستانی کرکٹرز آئی پیل کھیلے اور نہ ہی پاکستان اور بھارت کی کوئی سیریز ہوئی نہ پاکستان بھارت کیا نہ بھارت پاکستان آیا تو اس طرح ممبئی اٹیک کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا آپ کی خال میں پاکستانی کرکٹرز کو آئی پیل کھیلنا چاہیے جی جی ڈیفینیٹ کھیلنا چاہیے کیونکہ جب سے ٹی ٹوانٹے کرکٹ شروع ہوئی ہے تو پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے پاکستانی کرکٹرز نے بہت شاندار کرکٹ کھیلی ہے اور نئے میار قائم کی ہیں اور جو پہلا اڈیشن ہوا تھا اس کی رونت بڑھگی تھی پاکستانی کرکٹرز کی وجہ سے بہت شاندار محال تھا کیونکہ پاکستانی کرکٹرز کو بڑا پسند دیا جاتا ہے انڈیا میں تو بڑا شاندار محال تھا تو دیفینیٹ دونوں مالک میں کرکٹ ہونی چاہیے تھی ایک سیاسی وجہ کرکٹ پا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے تھا سیاسی معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن افسوس کہ بھارت کا آپ کو پتا ہے کہ وہ انتہا پسندی پر یقین رکھتے ہیں اور بڑا اگریسیف ہوتے ہیں انہوں نے شاندار محال پاکستان پر ڈالا ہے ممبئی ٹیگ کا اور کرکٹ کو جو ہے وہ اس کا مرڈر کر دیا تو دیفینیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آج بھی حالات بہتر ہوتے اور پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہوتے تو آئی پیل کے میار میں اضافہ ہوتا ہے آئی پیل کی ویورشیپ اور زیادہ بڑھتی اور اور زیادہ مزہ آتا لوگوں کو ایکسائیٹمنٹ زیادہ ہوتی اجا سر کوئی امید ہے کہ آئی پیل میں پاکستانی کرکٹرز کھیلتے نظر آئیں بلکہ دیفینیٹ امید ہے کہ پاکستانو بھارت کے حالات بہتر ہوں اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستانو انڈیا کی سیریز بھی ہوگی اور پاکستانی کرکٹرز ہیں وہ آئی پیل میں بھی نظر آئیں گے لیکن جب تک یہ موڈی کی حکومت ہے اور بی جی بے کی حکومت ہے اس وقت تک تو پوسیبل نہیں لگتا لیکن اگر کانگرس کی حکومت آتی ہے تو کانگرس کی جو پولیسی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ خاصی نرم ہے موڈی کی حکومت کے مقابلے میں تو اگر کانگرس کی حکومت آتی ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کرکٹ کے دروازے دوبارہ سے کھلیں گے اور دونوں ممالک کے درمیلان سیریز بھی ہوگی اور پاکستانی جو کرکٹرز ہیں وہ آئی پیل بھی کھیلیں گے یعنی کے ساتھ جو مین وجہ ہے وہ سیاست بھی وجہ سے کھلیں گے یہ سیاست وجہ ہے ممبئی ٹیک بچائے کیونکہ ممبئی ٹیک کے بعد فوری طور پر جو ہمارے فنکار وہاں پر موجود تھے ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا تھا پاکستان بھیج دیا گیا تھا بلکل ہی رسطہ ٹوٹ چکا ہے بھارت اور پاکستان کا اس میں موڈی جی کا تو کچھ ہاتھ نہیں ہے تب تو مطلب کنگریس کی سرکار تھی لیکن ہاں تب جو کنگریس کی سرکار نرمی برپائی تھی پاکستان کے اوپر کچھ نہ کرتے ہوئے صرف ریلیشن نہیں توٹ دیا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا لیکن جب سے موڈی جی آئے تو پلٹ بار ہو گیا ہے کیونکہ جب کچھ پاکستان کرتا ہے تو پلٹ بار کبھی نہیں کھلیں گے اس کا واجہ تو ممبائی اٹھا کے صرف پاکستان میڈیا نے اپنے ساپ ساپ پر اپنے مہوں سے بول دیا اس میں کوئی گمیٹ کا حال نہیں ہے مطلب بہت ہاتھ نہیں رہے گا موڈی جی کہا ہے جائے یا کنگریس آئے گی کچھ نہیں ہوگا IPL میں پاکستان ہی کھلاڑی کبھی نہیں کھلیں گے یہ ہم آج کی ایچ انٹویوی ویڈیوال اپ اینڈیا یہ آسورنس کر دیتے گی ہم خود نہیں چاہیں گے بھائی کوئی بھی پاکستان ہی یہاں پر آکر کھلیں تو دوستو ایس ویڈیو میں اٹھنا ہی اگر ویڈیو اوچھا لکھا تو جرور لائک کر دیتے چینل کو شکریہ کر کے اور ویڈن جرور دبازجی گا تاکہ ہماری لائٹس مڈیوز کو نوٹیوکیشنا نیچ نائک کر سکے میرے اٹھا ہاں جلزی میڈوں کا نیے ویڈیو کا ساتھ تکے لیے جائے ہیم بند ماترم